جسر جو لوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاں یہ ایک آپ کا بڑا زبردست اور اچھا سوال ہے کہ یہاں پہ اصل پروٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے مثال کے دور پہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میں نے جب اسلام قبول کرنا تھا اور اسلام قبول کرنے کے دوران مجھے کہا گیا کہ جی آپ کو بادشاہی مسجد سے سرٹیفکیٹ بادشاہی محکمہ مقافکیٹ بھی دیے جاتے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دو گواہ لانے پڑیں گے اسلام قبول کرنے کی اس کے لیے آپ کو آپ جو ہے وہ اپنی چار تصاویر لانے پڑیں گی اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنی جو شناہت جو گواہ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کی کوپیز آرد کمیشنر سے ویریفائیڈ کروانی پڑیں گے اس کے بعد یہ کہ آپ کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے جو ہے وہ بیان حلفی لینا what are you talking about یار میں نے اسلام قبول کرنا مجھے آپ کلمہ پڑھائیں تصدیق کر دیں کہ ہمارے صاحب نے اس بچے نے اسلام قبول کی ہے اور معاملہ حل آپ مجھے جو اتنی ساری ریکوائرمنٹ بتا رہے ہیں میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں مجھے پتا ہے کہ کوٹ کچھاری کہاں پہ ہے آرد کمیشنر کیا ہوتا ہے گواہ کہاں سے ملنے ہے تصویریں کہاں سے اتروانی ہے اب اگر کسی شخص کو ان ساری چیزوں کا نہیں پتا اور وہ سادہ مزاج آدمی ہے جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات سے متاثر ہوئے ہیں آپ جب اس کو اتنے مسائل کا شکار کریں گے کیا وہ اسلام قبول کرے گا یا اسلام اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو کیا اس کے بعد کی کاروائی آپ پوری ہونے دیں گے ہمارا یہ احتجاز ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بعد میں جو ہے وہ ان کے شناحتی کارڈ میں تبدیلی نام کا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے ان کی تعلیمی احسنات میں ان کے لیے نام کی تبدیلی کا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے نادرہ میں ان کی برس سیٹیفکیٹس میں جو ہے وہ تبدیلی آگے ان کے بچوں کی ڈاکومنٹیشن ہونی ہوتی ہے اس میں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی نوکریاں نہیں ملتی اس کے بھی حاف پہ اس کے آگے تعلیمی سلسلہ نہیں جاری ہوتا پروٹیسٹ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا مسائل کھڑے کی جاتے ہیں قبول کروایا جاتا ہے بلکہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو جبر کیا جاتا ہے اس کا حکومت کیوں نہیں نوٹس لیتی اپنے یہ سرکاری اداروں سے لاکھ روپے لگا کے اس طرح کے جو ہے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں کہ جبران تبدیلی مذہب اور اس کا مسائل اور حقیقت اس بات پہ کیوں نہیں یہ پروگرام کیے جاتے ہیں کہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو گھر سے کیوں نکال دیا جاتا ہے کیا یہ جنیوہ کنونشن کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے جب کوئی اسلام قبول کر لیا جاتا ہے اس کی عملاء اس کی جائدات سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے اس سے بچے چھین لیے جاتے ہیں بعض کیسز میں جو ہے وہ ان کو جان سے بھی ہاتھ دونے پڑے کیا یہ یو اینو ہیومین رائٹس کے وائلیشن نہیں ہے کیا یہ اخلاقی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے اس کی طرف ہماری حکومت توجہ نہیں کرتی ہیں اس کی طرف غیر مسلموں سے تلبی نہیں کی جاتی کہ ظلم تو آپ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر جو کرتے ہیں یہ ہے ظلم اس کو کہتے ہیں جبر